بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی جو کچھ چیزیں آلرڈی پھر ڈسکس بھی کر چکا تھا بر کافی آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے اور کچھ میسجز آ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ سے بتا دیں اس میں ایک نیو اڈیشن ہے کہ جو اس کی تینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہے افلیٹڈ کالجیز کی چاہے وہ گورنمنٹ کالجی یا پرائیوٹ کالجیز ان کی شیئر کر دی گئی ہے وہ اس کے ڈسکیپشن میں میں نے دے دی ہے یہ تینٹیٹیو ہے اس میں چینج بھی ہو سکتا ہے اور جو کیمپس سٹوڈنٹ ہے ان کا ایکزیم سپلٹ ہوگا سیون فیبروری سے جو افلیٹڈ کالجیز ہیں ان کا ایکزیم فیفٹین فیبر سے سٹارٹ ہو جگا یعنی دونوں میں ون ویک کا گیا ہے پہلے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کا ایکزیم ہوگا پھر جو افلیٹڈ کالجیز کا دونوں کے پیپر سپلٹ ہوں گے اور دوسرا ایکزیم سارے فیزیکل ہوں گے اس میں کوئی آن لائن کے آپشن فیلحال نہیں ہے وہ بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی تو ہوگی ادروائز نہیں ہوگی اب یہ یاد رکھنا ہے جو بی ایس فرسٹ ہے اس کے ایکزیم بعد میں ہونے ہیں آپ پھر بار بار پوچھنا شکر کرنا بی ایس فرسٹ کے ایکزیم بھی ساتھ ہوں گے تو ایسا نہیں ہے یہ جو ڈیٹ شیٹ میں شیئر کر رہا ہوں دسکرشن میں یہ بی ایس تھرڈ فیفت سیونت اور ایم ایس ای تھرڈ کے لیے ہے اور بی ایس فرسٹ کے ایکزیم جو ہیں بعد میں ہوگا ایم ایس ای کس کالج میں ہے تو اس کے ایکزیم بھی بعد میں ہوں گے کنڈکٹ ہوں گے ابھی نیک کنڈکٹ ہوں گے جو تینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہے یہ اس لیے ہوتی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر کسی طرح کسی طرح کا آپشنل کورس ہے سیم ڈیٹ میں آ رہا ہے سیم ٹائم میں آ رہا ہے تو آپ اپنے کالج کا پرنسپل کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سیم ڈیم پر آ رہا ہے تو اس کو درہ پوائنٹ اوٹ کر دیں تو جو آپ کے جو پرنسپل ہے یہ کنڈکٹ ہوں گے کو یہ منشن کر دیں گے کہ تاکہ جب یہ فائنل ڈیٹ شیٹ آیا ہے تو اس میں یہ کلیچز آپ کے آپشنل کورس کے اندر نہ ہو اس میں جانے کہ سیون سمیسٹر میں ایک بچہ دو کورس پڑھ رہا ہے اس کا سیم ٹائم آ گیا تو اس طرح کے چیزیں ہوں گے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گے کہ ایک بچہ کی سپلی ہے وہ اس کے ساتھ اوبر لیپ کر رہے ہیں تو اس میں ایسے چیزیں نہیں ہوتی سیم سمیسٹر کو اس میں دیکھا جاتا ہے اور جو کیمپس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے اگزیم سیون فیفت سے ہی ہوں گے یہ بھی سارے بی ایس تھرڈ، فیفت، سیونت اور اگر ٹین سمیسٹر کا کورس ہے تو نائن سمیسٹر بھی اس میں آئے گا اور ایم سی تھرڈ اس میں آئے گی بی ایس فرس کے اگزیم بعد میں ہوں گے مارچ میں اور جو پیپر پیٹرن کے بارے میں بار بار آپ لوگ پوچھتے ہیں اور کلائنز کے بارے میں اور نوٹس کے بارے میں اس میں میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے مگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی زیادہ چینج نہیں ہے پہلے آپ کو ایٹین ایم سی کیوز آتے تھے اب ڈونٹی ایم سی کیوز ہیں پہلے بھی قیسٹنز جو لون پیسٹن ہوتے تھے فائیو ہوتے تھے اب بھی فائیو ہیں اب یہ ذرا اس کی جو اپلوڈنگ ہے آپ لوگ کی انڈرسٹیننگ کے لیے اس کی مارچ کی ڈویجن چینج کرتے گی مگر آپ کے سمیسٹر سسٹم میں کے اندر اس میں کنمرٹ آپ کا جو اریجنیل مارکس ہوں اس کے اندر ہی ہونے یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کا پیپر ویسے ہی ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسا چینج نہیں ہے مگر آپ کی آسانی کے لیے اس کیا تھا کہ ہنڈرڈ مارکس کا ہو جائے گا تب کہ آپ کو سول کرنے میں اس ہی لگے وہ آپ کے کریڈٹ آر کے کوڈنگز وہ بعد میں آپ کے مارکس کنمرٹ ہو جانے تھے سیشنل مارکس جیسے پہلے لگتے تھے کالجز آپ کے ویسے ہی لگائیں گے میڈ کا اگزیم آپ کے مارکس ہیں آپ کے کالجز کے جو تیچرز ہیں پیسے ہی لگائیں گے جیسے پہلے لگاتے تھے اگر آپ کے آٹ آف ایٹین لگتے تھے آٹ آف ایٹین ہی لگیں گے اگر آٹ آف 24 لگا رہے تھے تو آٹ آف ٹونٹی پور لگیں اس میں کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے اور آوٹ لائنز ہیں آوٹ لائنز ہمیشہ آپ آتھینٹک یوز کریں جو آپ کے تیچر آپ کو پروائیڈ کریں آپ کے کالجز آپ کو پروائیڈ کریں یا آپ دپارٹمنٹ کا کوئی رسپونسیبل پرسن ہے وہ آپ کو اسے شیئر کرے تو وہی آپ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی آؤٹلینز کہیں کسی کہیں سے دیکھ لیں وہ اتھینٹک نہ ہو جو آپ کے کالیج کے لوگ کنسرن ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے یا دپارٹمنٹ میں جو کنسرن پرسن آپ کو آؤٹلین دے اسی کو دیکھیں اسی کو فوکس کریں یا آپ نے دپارٹمنٹ ایترس کونٹس یا آؤٹلین جو شیئر کی گئی ہے بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ انٹیچ رہے ہیں اور اکثر بچے نوٹس کے والے سے مجھ سے پوچھتے ہیں جو یونیورسٹری میں زیادہ چیزیں اپڑھا ہی جاتی ہیں اس کے بکس ہیں تو یہاں پہ نوٹس فالو نہیں کیا جاتے اگر نوٹس بچے بناہتے ہیں تو ان سے آپ کنٹیکٹ کر کے آپ ان سے لے سکتے ہیں مگر جو آؤٹلینز کے نیچے بکس لکھی ہوتی ہیں جو پیپر ہوتا ہے وہ انہی بکس کے اندر سے ہی ہوتا ہے جو ٹاپکس اس کے اندر سے کور ہو رہے ہوتے ہیں مگر نوٹس کوئی ایسا چٹیچر پروائیڈ نہیں کرتا بچے خود ہی بناتے ہیں آپ ان سے اگر کنٹیکٹ خود ہی کر سکتے ہیں ٹیچر آپ کو کوئی بھی اس طرح کے نوٹس نہ آتو رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اور پیسٹن ہو تو آپ مجھے کمینٹس میں لکھ سکتے ہیں پھر اٹھ کے میں آنسر کر دیتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ